بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے ڈارٹ براؤن شوز پالش کے مطلق پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شوز پالش ہے یا پالش ہوتی کہا ہے ایسی چیز جو جوتوں کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے پانی اور موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں اگر سے پالش کہتے ہیں آج ہم ڈارٹ براؤن جو پالش شو پالش ہے اس کی اجزائی ترکیبی پڑھیں گے شوز پالش چوز پالش کونسی ہے جی ڈارٹ براؤن ڈارٹ براؤن یہ شو پالش ہے اس کے اجزائی ترکیبی کیا ہیں اس کے اندر کون کونسی چیزیں پڑھ جاتی ہیں نمبر ایک بسمارک براؤن بسمارک براؤن بسمارک براؤن جو ہے کتنا پرسند ہے پندرہ پرسند پندرہ پرسند نمبر 2 پرل ایش پرل ایش پرل ایش تارپین کا تیل تارپین کا تیل یہ ہے جی 17.5% نمبر چار ہو گیا جنب اس کے اندر پام آئل سوپ اور آخری نمبر اس کے اندر آتا ہے وہ ہے آپ کی کل برائٹر آپ کی کل جو برائٹر ہے آپ کی کل آپ کی کل برائٹر جو ہے مناسب نقدار میں برائٹر لکھیں گے مناسب نقدار میں یہ ہے جی شروع پرل ایش جو ہے ڈارک براؤن اس کے اجزائے کرکی بھی سب سے پہلے بسمارک براؤن پندرہ پرسند نمبر دو پرل ایش سیونٹین کوئن پائی پرسند تارپین کا تیل سیونٹین کوئن پائی پرسند اور پام آئل سوپ ٹین پرسند اور آپ کی کل برائٹر جو ہے یہ انہوں سے نقدار میں ہوتے ہیں یہ ہے شروع پالس کے اجزائے ترکیوی نیسٹ ہمارے پاس ہے جی نیسٹ ہمارے پاس ہے جی تیاری کا طریقہ دیکھتے ہیں پھر جی نیسٹ شروع کرتے ہیں تیاری ہم اسے کی کیسے کرتے ہیں آگے اس کی تیاری پڑھیں گے کہ ہی جو ہمارے اجزائے دیے گئے ہیں سوری اس کے ڈاڑن پالس کے اجزائے دیے گئے ہیں کیونکہ ہم کس طرح تیار کرتے ہیں یہ جو ہے کس طرح اجزائے ملاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جائے لیں گے تیاری کا طریقہ پیاری کا طریقہ نمبر ایک جو بسمارک براؤن پندرہ پرسنٹ ہے اسے ملانا ہے اور جو پرلیش ہے اس کا پانی میں گاڑھا سا محلول نمبر ایک ان کا گاڑھا سا محلول کیا ٹال ہے کین کا گاڑھا محلول گاڑھا سلیوشن بنا لیں بسمارک براؤن پرلیش پلس پانی تین چیزیں ان کا جب محلول تیار ہو جائے گا محلول تیار ہونے کے بعد پھر آپ یہ چیزیں دی گئی ہیں تارپین کا تیل پامائل آپ ٹکر بیٹر یہ اس محلول کے اندر یہ اس گاڑھیں سلیوشن کے اندر ڈالیں گے جو ہی ڈالیں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے پالش تیار ہو جائے گی لیکن جو یہ پان تارپین کا تیل ہے یہ تیل ہے اڑتا ہے اسے اڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے اس کے باہر زینک یا الیمینیم کے باریک سی تیہ چلا دیں گے جب زینک یا الیمینیم کی تار وہ باریک سی تیہ چڑھیں گے اس وقت یہ اڑنے سے محفوظ جائے گا اور پھر یہ پالش تیار ہو جائے گی تو یہ ہے جی برار براؤن پالش کی تیاری کا طریقہ سب سے پہلے بسمارک براؤن پندرہ پرسینٹ پارل ایس سیونٹیو پائی پرسینٹ اور پانی ان تینوں کا گارہ محلو انتیار کریں تیار کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں ملانے ہیں تارپین کا تیل جتنا پرسینٹ ہے پاہ مائل ہے یا آپٹیکل برائٹر ہے یہ جو برائٹر ہوتے ہیں چمکانے کے لیے پھر ایک ہر چمک ہوتی ہے وہ انہی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے مناسب میں جانا چاہیے پھر جب یہ تیار ہو جائے تو تارپین کا تیر کیونکہ اڑتا ہے اسے اڑنے سے محفوظ کرنے کے اڑنے سے بچانے کے لیے اس کے اندر کیا ایلیمینیم یا زنگ کے بارے ایک وقت بھی تیجہ دیں گے تو اس طرح ہمارے پار یہ ڈاٹروں پر استیار ہو جائے گی اور پھر آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں بے سکتے ہیں اوکے سی یوگین اللہ حافظ